تو چلو بھائی کریں اپنی ایکسپینیشن سٹارٹ لیکن اس سے پہلے اگر تم نے فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا ہے تو جلدی سے جا کے دیکھ لو فرسٹ پارٹ کا لنک ڈسکرپشن میں ہے اور اگر دیکھ لیا ہے تو چیلو کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں بینہ کسی بکچو دی کے تو فرسٹ پارٹ کے انڈ سین میں ہم نے دیکھا تھا کہ شیزوکاریوں سے گلے ملتی ہے اور اس کے کان میں کہتی ہے کہ آج تو میں تمہارے بمبو کو اپنی گفہ میں ڈال دوں گی اور تمہیں اتنے زیادہ مزے دوں گی کہ تمہیں آج تک اتنے مزے کبھی نہ آئے ہوں گے لیکن اس سے پہلے تمہیں ہماری ایک کلائنٹ کے پاس جانا ہوگا جو کہ تمہیں بہت دنوں سے بلا رہی ہے اب یہ بات سن کر ریو اس کی بات مان لیتا ہے اور اپنے کلائنٹ کے پاس جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے کلائنٹ ایک پتی پتنی تھے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پتی تھا بھائی وہ تو بلکل لنگڑا آدمی تھا جس کے بس میں ڈنڈا اٹھانا بھی نہیں تھا تو وہ اپنے بمبو کو کیسے اٹھاتا ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ریو سے کہتا ہے کہ تم میری بیوی کے ساتھ میرے سامنے گھپا گھپ کرو اور میں تمہاری ریکارڈنگ کروں گا اور یہ سب کرتے ہوئے ریو کو بھی بہت مزے آتے ہیں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دونوں ریو کو ایک بونس بھی دیتے ہیں جس کے بعد ریو کا پروموشن ہو جاتا ہے اور اسے ایکسٹرہ پیسے بھی مل جاتے ہیں تو اب بھائی صاحب اس بوڑھی عورت سے مزے لے نکوا جب ریو اپنے آفیس میں آتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایک لڑکی بیٹھ ہوئی ہے اور وہ لڑکی اور کوئی نہیں ریو کی سکول فرینڈ ہے جس کا نام منو کو ہے اور اس لڑکی کو بھی اب یہ سب پتا پڑ چکا ہے کہ ریو اپنی لائیولی ہڈ کے لیے ایک کال بوئی کا کام کرتا ہے اب بھائی وہ لڑکی نا ریو کو گالی دے کے اور وہاں سے اس کی بیشتی کر کے اب چلی جاو ہے جاتے گی نا ریو اتنو زیادہ برو لگا ہے کہ وہاں کو مینڈ پورا اپسیٹ ہو جاو ہے اس کے بعد نا ریو اپنے دوسرے کلینٹ پر جاو ہے جو کہ ایک بہت بوڑی عورت تھی اب اس بوڑی عورت پر ایک سوپر پاور تھی کہ وہ جس کا بھی ہاتھ پکڑتی تھی اس کے من کی بات کو جان لیتی تھی اب پتہ نہیں بھائی اس کی اس جادوی شکتی میں کتنی زیادہ سچائی تھی وہ ریو کا ہاتھ کو پکڑتی ہے اب جیسے وہ بوڑھیا اسے اپنی جادوی شکتی دکھائے رہی ہوتی ہے وہ اس کے ہاتھ کو اپنی بلی کی طرف لے کر چلی جاتی اور اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیتی ہے جس سے کہ اس بوڑھی اممہ کا سارا گھی ایک بار میں ہی نکل جاتا ہے اور اب کام ہونے کے بعد وہ ریو کو وہ اس کے پیسے دے کر بھگا دیتی ہے تو بھائی سب ریو کا بہت ہی برا والا کٹ چکا تھا اس بڑھیا نے اسے جادو دکھانے کا وجہ اپنی جادوی بلی دکھا دی تھی اور بھائی پھر سے بتا دو یہاں پہ بلی کا مطلب کچھ اور ہے بلی کو جو کچھ بھی انگلیس میں کہتے ہیں یہاں پہ اس کا مطلب یہ ہے اب تم لوگ خود بہت سمجھدار اور تمہیں پتا ہے کہ بلی کو انگلیس میں کیا کہتے ہیں اب چلو پھر سے سٹوری پھاتا ہے ہم لوگ دیکھتے ہیں سیزوکا کو جو کہ یہاں پہ ریو کے کام سے بہت زیادہ خوش تھی اور اس سے کہتی ہے کہ تم ہمارے کے لیے بہت ہی اچھا کام کر رہے ہو اور تمہیں جو کچھ بھی چاہیے میں وہ تمہیں دوں گی تم سے خوش ہو کے مانگو مجھے کیا مانگتے ہو اب ریو موکے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میں تمہیں پیلنا چاہتا ہوں اب یہ بات کہہ کے وہ اس کے ساتھ کس کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے پر وہ ہاں پر اسے منع کر دیتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ مجھے ایک بیماری ہے کیونکہ میں بھی کچھ سال پہلے یہی کام کرتی تھی کال گرل کا جس کے بعد میں نے پروٹیکشن بھی یوز کری پر اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا اور مجھے ایک بہت ہی بری بیماری ہو گئی جس کے بعد ہم میں کسی کے ساتھ بھی گھپا گھپ نہیں کر سکتی اب یہ سب کہنے کے بعد شیزو کا باتوں کو ٹال لے لگتی ہے اور ریو سے کہتی ہے کہ تمہارے لے کلائنٹ کا کول آیا اور اب تمہیں جانا پڑے گا اور اسی لئے اب نا چاہتے ہوئے بھی ریو کو جانا پڑتا ہے ہم دیکھتے کہ ریو جس کلائنٹ کے پاس جاتا ہے وہ اور کوئی نہیں اسی کی فرینڈ تھی اس کی فرینڈ جو منو کو تھی وہ ریو سے کہتی ہے کہ تمہارے فیز دینے کے لیے مجھے میرے پورے مہینے کی سیلری دینے پڑی اب کیونکہ اس لڑکی نے اسے بہت بری طرح سے بیستی کری تھی تو وہ اس کے ساتھ زیادہ کچھ باتیں کرتا نہیں ہے اور یہاں پہ اپنا مطلب نکال کے اس کے پاس سے نکل جاتا ہے تو اب بھائی اپنی سکول فرینڈ منو کو اسے مزے لینے کے بعد ریو پھر سے شیزو کا کے پاس آتا ہے اور اسے پوری بات جاننا چاہتا ہے کہ تمہیں جو بیماری ہے وہ کون سی بیماری ہے تو شیزو کا اسے بتاتی ہے کہ مجھے اچ چائی وی ہو چکا ہے اور بھائی تمہیں تو پتا ہی ہوگا کہ اچ چائی وی کا کوئی بھی علاج نہیں ہے ڈائریکٹ موت ہے اس لئے میں تم سے بھی کہہ رہا ہوں جب بھی کرو پروٹیکشن یوز کرنا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اب شیزو کا اسے بتا دیتے ہیں کہ مجھے اچ چائی وی ہے تو یہاں پہ ریو کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں تم سے پیار کرتا ہوں اب ایسا کہنے کے بعد شیزو کا بھی مان جاتی ہے اور ریو اور شیزو کا دونوں پروٹیکشن پہنے کے تگڑی طرح سے گھپا گھپ کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک دوسرے کو سیٹسفائے بھی کرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ آگلے دن جب ریو کی آنکھیں کھلتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ تو کسی اور ہی جگہ پر ہے اور اس کے پاس سکور آئی ہے ایک لیٹر لے کر جس میں کی یہ لکھا تھا کہ شیزو کا اب ان دونوں سے بہتی دور جا چکی ہے کیونکہ ان کے ٹھکانے پر پولیس کی ریڈ پڑ چکی تھی اور ان کو وہاں سے بھاگنا پڑا پر گھبرانے کی کوئی بھی بات نہیں ہے کیونکہ بھاگنے سے پہلے میں نے سارے ثبوت مٹا دی ہے اب جیسے ہی ریو اس بات کو پڑتا ہے تو اسے کچھ تسلی ملتی ہے اس کے بعد ہم ریو کو پھر سے دیکھتے ہیں اسی بوڑی عورت کے پاس جس نے اسے اپنی جادوی بلی دکھائی تھی ہم ریو کو دیکھتے ہیں جو کی پھر سے اسی عورت کے ساتھ آئے تھا وہی جادوی بلی دیکھنے کے لیے اب یہاں پہ ہمیں پتہ پڑتا ہے کہ ریو نے ابھی بھی وہ کال بوئی کا کام شروع کر رہا ہے اور سکورا کسی کمپنی میں جوب کر رہی ہے اور دوستو یہی سب دکھاتے ہوئے یہ مووی یہی پہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ کو یہ مووی دیکھنے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں لکھ دینا میں آپ کو بتا دوں گا کہ یہ مووی آپ کو کہاں سے ملے گی اور فائنلی ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دہنے واد پھر ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے تھینکس فور واشنگ